رامپور میں لگاتار ڈینگو کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اسی کو لے کر سواستے ویواغ کی ٹیم شملہ سے رامپور پہنچی اور کئی ستھانوں پر جا کر ڈینگو کے سیمپل لیے ساتھ ہی لوگوں سے سابدھانی برتنے کی اپیل بھی کی ہے گرمزی سے ڈاکٹر آنوش جو اسم ڈیپارٹمنٹ سے ہیں وہ لوگ آئے تھے جو شہد باستے باتا ہے کہ پیسلے کافی سمیہ سے جو دینگو کے بارے میں بات چل رہی ہے اس کے ریگارڈی جو بھی سابدھانیاں برتنے کے لیے شملہ شرکلی بارے داکٹر کی ٹیم آئی ہے جو انہوں نے ابھی بتا ہے تو میرا ساب سے یہی انڈال بہے گر آپ روواسے سے کہ اس جو سابدھانیاں انہوں نے بتایا ہے اس کا پوری طرح سے پالتنے سے تاکہ ہم اپنے شہر کو اور اپنے لوگ کو سرکشت کر سکے دیں گو پاگے فالے سے روک سکے اور میرے یہ سب سے یہی انڈروڈ رہے گا کہ گھر گھر میں جو آپ سب اپنی جو اس سے سمید جو ساب دانیا ہے سپائی سے سمجھ دیت ہے جو دار صاحب نے تیل میں بتایا ہے اس کو پوری طرح سے اس کے انوپالنا کرے تو ہم بہت جل جو اپنے شہر کو دیں گو مکت کر سکتے ہیں پیدا ہونے والے روکتے ہیں ان کے اوپر پوریڈسٹی کا گام لکھتا ہوں ابھی کچھ سمیے سے جو ہے وہ ہمیں رامپور بڑاک میں جو ہے وہ سمبھاویت ڈنگو کے ائر کے سیز جو ہے وہ کچھ مڑھنے لگے تھے تو اس کے لیے میں سیچویشن کو دیکھنے آیا تھا یہاں پہ تو میں یہاں پہ جو آپ کی پبلک ہے اور جو جائے ویہاپارمندل کی لوگ ہے پارشد ہیں میں سکول پولیجز کے بچے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ جو ڈنگو ہے یہ وائرس ڈیزیز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اگر کسی دکتی کو وہ مچھن پے کاٹنے سے ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لکشن وہ کھارانا یا فیل اپتیادی کی جو ہے وہ اس میں اُلٹی یا شریر میں دکتے پیرا ہوتی ہیں